بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کے جو مکروحات ہیں کون کون سے ایسے کام ہیں جو گسل کرتے وقت یعنی نہاتے وقت اگر کریں گے تو وہ مکروح ہوگا لیکن گسل آپ کا ہو جائے گا میں انشاءاللہ کچھ باتیں یہاں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ گسل کے کیا طریقہ ہے نہیں ہے یہ سب میری مستقل ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گسل میں اگر آپ جو ہے برہنہ گسل کر رہے ہیں مکمل کپڑے اتار کر گسل کر رہے ہیں اور کپڑے اتار کر گسل کرنا جائز ہے نہ جائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک میری مستقل ویڈیو ہے یوٹیوب پر سجھ کر کے دیکھئے گا اس نام سے تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اب اگر کوئی برہنہ نہ رہا ہے مکمل کپڑے اتار کر تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف روح کرنا یعنی سامنا کرنا اور قبلے کی طرف پیچھا کرنا یہ دونوں کام مکرو ہوں گے گسل کے وقت نمبر ایک یہ بات تھی نمبر دو بلا ضرورت ایسی جگہ نہانا جہاں پر کسی کی نظر پڑ سکتی ہو آپ کپڑے مکمل اتارے نہیں ہیں سطر چھپا کر ہی گسل کر رہے ہیں اگر سطر چھپائے نہیں ہیں کھول کر سرے عام نہ رہے ہیں جیسے ہاپ پینٹ پہن کرنا آتے ہیں گھٹنا ان کے کھلا رہتے ہیں دوران نظر آتی رہتے ہیں تو ایسی صورت میں تو گناہ کبیرہ ہے حرام کام ہے یہ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ سطر چھپائے ہوئے ہیں لیکن نہا رہے ہیں کھولے عام جگہ پہ بلکل کھولی جگہ پہ نہا رہے ہیں لوگوں کی نظر پڑتی رہتی ہے تو ایسی جگہ پہ نہانا مکرو ہے اور یہ مکرو حرام کے درجے میں نہیں ہے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے اسی لئے کسی اکیلی جو ہے تنہائی پہ اکیلے پہ گسل کھانے وغیرہ پہ یا کوئی پردہ وغیرہ کا انتظام کر کے وہاں نھائیں آپ ٹھیک ہے یہ بہتر ہے نمبر دو یہ بات تھی نمبر تین گسل کے وقت بلا ضرورت باچیت کرنا گسل کر رہے ہیں نہ رہے ہیں اور بلا ضرورت باچیت چل رہی ہے بات کر رہے ہیں اس سے اس سے بات کر رہے ہیں گسل کرتے وقت یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ بھی مکرو ہے اس لئے ہاں اگر ضرورت ہو کوئی ضرورت ہے کوئی بلا رہے ہیں آپ کو آپ بول سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی آیا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ گسل کر رہے ہیں بتا دیجئے کرے بیٹھے رہیے میں گسل کر کے جا رہا ہوں جو ضرورت ہے ضرورت کے وقت آپ بات کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلا ضرورت بات کرنا مکرو ہے نمبر تین رہا نمبر چار گسل کے وقت شروع میں میں نے جو گسل کا طریقہ بتایا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے اس میں میں نے بتایا ہے کہ گسل کے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اب بسم اللہ کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھنا یہ مکروح ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وضو کی دعا تو وہ پڑھ سکتے ہیں وضو کرتے وقت جب گسل میں وضو کریں گے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن گسل کے لئے جو بسم اللہ کے علاوہ ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں جب گسل کریں گے گسل کے شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں یہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں اسی کو ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھوتے ہیں اب اس کے علاوہ بسم اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور دعا پڑھنا کلمہ پڑھنا یا پھر جو ہے کوئی اور ادھر ادھر کے قرآن کے آیتیں پڑھنا یا آیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کرنا یہ سب مکروح ہیں کیونکہ یہ سب غلط ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے سارے کے سارے مکرو ہوں گے اب نمبر پانچ زیادہ پانی خرج کرنا یہ بھی مکرو ہے پانی میں مطلب ضرورت نہیں ہے دس دس بالٹی زنہار آئے ساور ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے جو ساور ہی کہتے ہیں شاید مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے وہ تو جو کھول دیتے ہیں اوپر سے پانی گرتا رہتے ہیں اوپر سے پانی آتا ہے نہا سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کو چالو کر دی ہیں وہ پانی گر رہا ہے اور یہ کھڑا ہو کے نہا رہا ہے اس کے بعد پھر سائیڈ میں جا کے سابو نامو لگا رہا ہے پانی گر رہا ہے ادھر سے یہ بھی مکرو ہے کیونکہ پانی برباد ہو رہا ہے ضرورت نہیں ہے پھر بیکار میں پانی برباد کر رہا ہے ایسے ہی گسل کیا ہے دو تین بالٹی سے پانی میں نہا سکتے ہیں اچھی طرح سے پھر بھی وہ جو ہے بیکار میں پانی نہ رہا ہے ہاں اگر ضرورت ہے مثال کے طور پہ کبھی کبھی پیٹ میں گریمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پیٹ میں بار بار پانی ڈالنا پڑتا ہے سر پہ پانی ڈالنا پڑتا ہے ڈال سکتے ہیں یہ تو ضرورت ہے کوئی بات نہیں بلا ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے اور پانی بے فضول بہر آئے بیکار میں پانی خرج کر رہا ہے وہ مکروح ہے اسی طرح نمبر چھے کم پانی پہ گسل کرنا کم پانی سے نہ رہا ہے کہ شک پیدا ہونے لگ جائے کہ لگتا ہے جسم پہ کہیں سوکھا رہ گیا ہے کوئی بال برابر خوز کرا جائے تو گسل نہیں ہوگا جسم پہ اب اس کو شک ہونے لگتا ہے اتنی کم پانی پہ گسل کر رہا ہے یہ بھی مکروح ہے جتنی ضرورت ہے اتنا پانی خرج کریں زیادہ پانی خرج کرنا یا ضرورت سے کم خرج کرنا یہ دونوں مکروح ہیں یہ گسل کر رہے مکروحات اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے میں نے یہاں پر مختصر باتیں پیش کی ہیں اب اس سے ضرور بچئے گا میں نے جو بتایا ہے ورنہ گسل تو آپ کو ہو جائے گا دوبارہ گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ کام کرنے کی وجہ سے آپ گھو سکتے گنے گار بھی ہو جائیں اگر پانی زیادہ خرج کرتے ہیں یا اس کی وجہ سے آپ کو شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے اس لئے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں